ہائے دوستوں کیشے ہیں؟ امید کرتا ہوں سارے دوست خیرے شو ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بریک کے بارے میں ٹریلر بریک کنٹرول ولپ کے بارے میں جو کیا آپ کے سکین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بات کریں گے ہم اس کی وائرنگ کے بارے میں اس کی وائرنگ کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کے تار کہاں پہ جاتے ہیں ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے اور کشاتی ہم بات کرنے والے ہیں آج اس کے بارے میں کلر کوٹنگ کے بارے میں اور اس کا ایرر کوٹ کیا آتا ہے جب آپ کا تبلون میں آپ چیک کرتے ہیں میٹر میں تو اس کا ایرر کوٹ کیا آتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کہ اس میں کیا کمی ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کی بائرنگ کو آپ ڈاغنوسس کر سکتے ہیں کی بائرنگ خراب ہے یا بلک خراب ہے تو آج ان ساری چیزوں پر آج ہم بات کرنے والے ہیں اسی لئے جن بھائیوں نے ابھی تک ہم نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ بوکس میں پہنچ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی بائرنگ کے بارے میں بہت سارے بھائیوں نے ہم سے پوچھا ہوا ہے اس کے تار کہاں جاتے ہیں ڈھونٹے رہتے ہیں لیکن انہیں نہیں ملتے ہیں اس کے تار کہاں پہ گیا ہوئے ہیں شروعات تو پتا ہے لیکن انڈ نہیں بتا کدھر جاتا ہے کیونکہ اس کا کلر کوٹنگ چھپا رہتا ہے تو آپ کو نہیں دکھائی دیتا آپ کو پیشی بھی فارنگ اس کے بعد ہی آپ کو دکھائی دے گا اس کی کلر کوٹنگ کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے دیکھیں گے جو ہمارے میڈول رہتا ہے ٹریلر کنٹرول ولف رہتا ہے جس کو چیک کریں گے جس کا نیم جو ہوتا ہے بائی ٹرنٹی تھری اس کو بولیں گے پانچ تار ہوتے ہیں پانچ تار ہوتے ہیں پانچ تاروں کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں پانچ تار کہاں جا رہے ہیں اگر ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پانچ تار کہاں گئے ہوئے تو ٹریلر کی فیس کو جب ہی ہم چیک کرتے ہیں اس کے اندر ایک دو تین چار پانچ پانچ تار آپ کو دکھائی دیں گے اس کے اندر ہمارے دو بلپ کام کرتے ہیں بلپ کے اندر ہمارے دو سولو نائٹ ہوتے ہیں دو سولونائٹ کام کرتے ہیں جو ہمارا فرسٹ سولونائٹ رہتا ہے بڑا ہوالا فرسٹ سولونو نائٹ اس کے اوپر ہون مارے ٹین تار جاتا ہے ایک دو تین سے ہونزف اتنا فرسٹ سولونائٹ کے لئے ہوتے ہیں جو اس کے اندر دوسرا چار اور پانچ کی تار رہیں گے مارے دوسرے سولونائٹ کے لئے یہ بات ہوگی ہمارے والف کے ان شائٹ پوزیسن ہوتا ہے اور اب ہم بات کرنے والے پہلے کلری کوٹنگ کیمرہ اور اس کے تار کہاں پہ جاتے ہیں اس کا جب بھی آپ فس اتاریں گے اس کے اندر آپ کو پانچ تار ملیں گے ان کا جو کلر رہے گا اس کے جو تار ہوں گے سیدھے آپ کے بیس ایکسل میڈول جو آپ کا رہتا ہے ایکسل میڈولیٹر بھی بولتے ہیں ایکسل میڈول جو رہتا ہے اس کے بارے میں وہاں پہ جائیں گے اس کے اوپر ایک فس لکھا ہوتا ہے پھر ہوتا ایک سکٹی ایٹ وہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک سکٹی ایٹ لکھا ہوا اس کے جب بھی آپ پھر اتاریں گے تو دیکھیں گے اس میں دو طرح سے تار ہوتے ہیں اس میں ایک اوپر سائیڈ میں تار ہوں گے اور ایک نیچے سائیڈ میں تار ہوں گے یعنی دو طرف تار رہتے ہیں دو طرف تار رہتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے دھیان سے تو آپ کو نمبر دکھائے دیں گے اس نمبر میں لکھا ہوگا چھے نمبر دس نمبر آٹھ نمبر نو نمبر دس نمبر یہ آپ کو ایک شائد میں ہوں گے باقی ایک دو تین چار پانچ چھے جو ہوں گے وہ دوسری سائیڈ میں ہوں گے دوسری سائیڈ میں ہوں گے چار تار ہوں گے ایک سائیڈ میں پانچ تار یعنی ٹوٹل ہوں گے اس کے اندر نو تار آپ نے اس کپلر کو اتارنا ہے اور چک کرنا ہے کیونکہ جو ہمارے ٹیلر کنٹرول بلو رہے گا اس کا سیدھا کنیکشن ہوتا ہے بی ایس بارے میں بات کریں گے تو زیادہ تر ہمارے ایم پی تری اور ایم پی ٹو گاڑیوں میں جو بھی ہے ایک ہی طرح کے سبی میں وائرنگ ہے تو ہم اس کے شارط ہی جلدہ جلدے سے جلدہ آپ کو اس کے کلر کوٹنگ کے بارے میں بتا دیتے ہیں اور کہاں پیش کے تار گئے ہوئے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور پورا دیکھیں ایک بار سمجھ نہیں آتا تو دو بار آپ دیکھیں تو ہم اس کے ساتھ پہلے بات کریں یہ جو ہم پہلے جو سب دبولنگ وہ ہمارا رہے گا یہ جو ہمارا فس لگا لیتا ہے پانچ تار رہیں گے جو ہمارے رہیں گے ٹیل کنٹرول ولف کے شارط ٹیل کنٹرول ولف کے شارط جو رہے گا وہ رہے گے تو ٹیل کنٹرول ولف کے شارط اگر ہم ایک نمبر تار دیکھیں گے ایک نمبر تار اور پھر ہم آ جائیں گے اپنے ایک سل منبی 68 پر جب آئیں گے ایک 68 پر تو ہم کو وہی اتار مل جائے گا چھے نمبر پہ جب ہم ملٹی میٹر سے ترہو چیک کریں گے تو ہمیں وہی اتار ملے گا چھے نمبر پہ اس سے کیا آپ کی بائرنگ ہے توٹ جاتی ہے نہیں ہے تو اب بھی آپ اس کے ترہو بائرنگ کر سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ صحیح ہوگا کوئی آپ کو ڈنسن نہیں لینے کی ضرورت ہے جس کا نمبر ایک سو اٹھائیس رہے گا ایٹ اٹھائیٹ اس کا کلر رہے گا ریڈ رہے گا اور ایک دوسرا کلر رہتا ہے سلیٹی ٹیٹی کلر کر رہے گا اور جب ہم اس کے ساتھ ہم بات کریں گے دوسری مطلب دوسری طرح کی بات کریں گے جب ہم ٹریلر کنٹرول بلپ کے اوپر جائیں گے تو ہم دو نمبر تار دیکھیں جو دو نمبر تار ہوگا جو ایکسل مرمیڈلیٹر رہے گا بی ایس رہے گا اس کے دس نمبر دس نمبر پین پہ جائے گا یعنی دو نمبر سے کنیکٹ ہوگا سیدھا دس نمبر پر کنیکٹ ہوگا اور اس کا اگر ہم کلر کوٹنگ چیک کریں گے تو گری اور بلو ہوگی گری کلر کا اور بلو کلر کا وہ تار ہوگا یہ اس کے بعد ہم بات کریں گے تیسرے تار کے بارے میں جو آپ کا تیسرا تار رہے گا وہ ہمارا جو ٹریلر کنٹرول بلپ رہے گا اس کا رہے گا تین نمبر تار اور ہمارا جو ایکسل مڈول بی ایس کا جو پن پس کا رہے گا اس کا آٹھ نمبر پر نمبر آٹھ پر رہے گا اور جو اس کا کلر دیکھیں گے بلیک اور ایلو ہوگا یعنی کالا اور پیلا ہوگا بلیک اور ایلو ہوگا اور یہ کلر دیکھنے کے لئے میں آنکھ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک اس کا جو فوٹو ڈال دوں گا آپ اس ہاں سے بھی کلر سمجھ سکتے ہیں ایک فوٹو دیکھیں گے اس لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو ہمارا چینل جو ہوتا ہے فریش ہو جاتا ہے فریش ہونے کے بعد کوئی بھی ویڈیو ڈالیں گے تو آپ تک نہیں پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ اس معاملے میں ضروری کیار لکھیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ باٹ سپ کے ذریعے یا آئیمو کے ذریعے یا لنک شیئر کسی طرح سے آپ لنک شیئر کریں یہ جو ابھی اپنے پیچھے بات کی یہ تین طرح کے بارے میں بات کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہمارے دو طرح بچیں گے اس کے بعد ہم آئیں گے چار نمبر پہ چار نمبر چار ہمارا جو رہے گا ٹرائلر کنٹرول بلپ کا وہ ہمارے بی ایس کا ایکسل میڈولیٹر جو رہے گا پیچھے کا ریال ایکسل میڈولیٹر جیسے بولتے ہیں یعنی پیچھے کا بی ایس اس کے نمبر رہے گا نو نمبر پہ چار نمبر رہے گا ٹرائلر کا اور نو نمبر پہ چلا جائے گا اگر اس کا کلر آپ دیکھیں گے تو وائٹ اور گرین رہے گا یعنی سفید اور ہرہ کلر رہے گا سفید اور ہرہ سے جو ایک دوسرے سے کنیکٹ رہے گا جو کی سنگل پاس کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے آخری طار کے جو ہمارے آخری طار رہتا ہے وہ رہے گا پانچ نمبر جو کہ پانچ نمبر پہ آئے گا اور وہ جائے گا ہمارے ساتھ نمبر پہ کنیکٹ ہوگا جو ہمارے ایکسل میڈولیٹر بیس رہے گا اس کا ساتھ نمبر پہ کنیکٹ ہوگا جس کا کلر جو رہے گا ریڈ اور ایلو رہے گا ریڈ اور ایلو رہے گا یہ دونوں جو ہوں گے ریڈ اور ایلو ہلکے کرنٹ اس کے اندر آتا لیتا ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں ملٹی میٹر کو اس کو چیک کرنے کے لئے آپ ہمیشہ ملٹی میٹر کا آپ نے جس طرح سے میں نے بتایا ہے آپ اسی طرح سے جو ہے اسی طرح سے کیا کریں گے ملٹی میٹر لیں گے ملٹی میٹر کو آپ کو کنیکٹ پٹی اومس پہ چیک کریں گے اومس پہ آپ سیٹ کریں گے یہاں پہ آپ کو سپیکر بولتا کہ آواز اسی حساب سے دو بند اگر نہیں تو دو رہیں گے تو بہتر رہتا ہے ایک بندہ ادھر ایک نمبر پہ لگا تھا ادھر اگر چھے نمبر پہ لگائیں گے تو ہمارا آباز برجہ جو ہے بجنا چاہیے اگر وہ اس طرح سے اس طرح سے شہی ہوتا ہے تو سمجھ لو آپ کی بائرنگ ایک نمبر ہے بائرنگ بلکل شہی ہے نمبر ٹو نمبر میچ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹریلر کنٹرول بلپ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو لگا کے دیکھیں انشاءاللہ شہی ہو جگہ اس کے بعد بھی آپ کی گاڑی نہیں شہی ہوتی اور ٹریلر کنٹرول بلپ بلپ کا آلہ طور ایرہ رہا رہا ہے تو اس کے بعد آپ آگے چک پیچھے چک کر سکتے ہیں پیچھے جیسے کی بیش کو چک کر سکتے ہیں یا یہ گیارہ آپ کا جو کمپیوٹر ہوتا ہے کہاے گا بریک کا بریک کنٹرول یونٹ جاریتی پورا بلپ ہے جس کا نمبر رہے گا یہ گیارہ یہ ڈبل بن رہے گا اس کو جو ہے آپ چک کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی سمسیہ کا شماتہ ہو جائے گا یہ چھوٹی سی جانکائی جو تھی ٹریلر کنٹرول بلپ کے بارے میں ہی صرف تھی اور کسی کے بارے میں نہیں ہے انشاءاللہ بی ایس جو آپ کا بڑا بلپ رہتا ہے اس کے دونوں فیشوں کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے دو سنسر لیفٹ اور رائیڈ لگ رہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے کنیکٹر کہاں جاتے ہیں اور کچھ سے کنیکٹر اور انشاءاللہ ہم بہت جلدی ایک ویڈیو لانے والے ہیں جو کہ اس کا بریک جو آپ کا رہے گا بریک لائٹ کا رہتا ہے جس کے بارے میں وہ لوگوں کو کنفوسن ہے کہاں سے اس کے بارے میں فل وائرنگ ڈائیگرام میں آپ کے سامنے انشاءاللہ جل سے چل دوں گا کیونکہ بریک لائٹ کا بھی کمپلیٹ کوئی بھی ایک بائیو ڈائیگرام نہیں اویلبل ہے کہیں پر بھی اس کو کئی وائرنگ ڈائیگرام کو دیکھ ایک وائرنگ ڈائیگرام میں بناوں گا کریٹ کروں گا جیسے مجھے ٹائم ملے گا اس کے بعد اس کی کلر کورٹنگ سے لے کے کون سے بلپ بوسا جس کو بولتے ہیں بریک پلپ سنسر جو آپ کا ہوتا ہے کے بن کے ٹو جسے بولتے ہیں ایک ست بہن ست جہاں آپ لکھا دو وہاں سے شروع ہونے کے بعد آپ کا بی ایس یعنی بریک کنٹرل یونٹ جو رہتا ہے بوکس جو رہتا جس کو کمپیوٹر بولتے ہیں وہاں سے وہاں سے لے کر بریک لائٹ تک یا چیم تک جہاں تک بھی آپ کی جاتی پوری وائرنگ کے بارے میں ہم بات کریں گے جل سے جل اور جو ہے ہم آج چینڈ کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تینکیو فور بارک